اسلام علیکم کیا حل چال ہیں امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوئیں گے اور میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارے دیکھنے والے جہاں کہیں رہیں صدا خوش و آباد رہیں آمین تو آج جو ہے صبح ہم نے ویڈیو شٹارٹ نہیں کری اور اس وقت شام میں شٹارٹ کر رہا ہوں کیونکہ شام کا ٹائم بھی ہوتا جا رہا ہے اور آج شاید چاند رات بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی تو صبح سے ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کچھ مصروفیات تھی کبھی نیا کے لیے یہ لانا کبھی گھر کے لیے لانا کیونکہ آگے عید آنے والی ہے کل یہ پرسو بھی ہو سکتی ہے تو آج ہم پورے دن مصروف رہے تو ابھی جو ہے میرے کو جانا ہے باہر کیونکہ میرا ایک پارسل آ رہا ہے آیا ہے کسی دگان پہ کیونکہ میرا ایڈریس پر آنی سکا کیونکہ میں شہر سے تھوڑا سا اندر کی طرف رہتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے گھر کا ایڈریس نہیں دیا تو میرے کو خود کو جانا ہے وہاں پہ اور جا کے پیوارسل لے کر آنا ہے دیکھتے ہیں پارسل میں کیا ہے کیونکہ پارسل میں جو ہے وہ شاید نیہ کے لیے کچھ آیا ہے اور کچھ میرے لیے بھی اور ابھی نیہ کر رہی ہے کچھ کام اور میں بھی کچھ تھوڑے کام کرتا ہوں کیونکہ شام کے بھی تیاری کرنی ہے اور پہلے میں جاتا ہوں پارسل لینے پاپا آج ہے پارسل لے کے اس کے بعد میں مہدی لگواؤں گی کیونکہ گھر میں بھی کوئی ہونا چاہیے بھائی آنے والے ہیں تو بھائی کو اتالہ لگاوا ملے گا میں چلی گئی تو تو جیسے ہی پاپا آتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو پارسل دکھاؤں گی پارسل میں کیا ہے میرے لیے گفت ہے یا پاپا کے لیے گفت ہے جو بھی ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے بعد میں جاؤں گی مہدی لگوانے اور آپ سب بولتے رہتے تھے یہ جو فریج کا گتہ ہے اس کو پھیک دو یہ کسی کام کا نہیں ہے تو ہم نے پھیکا تو نہیں ہم نے بھی اپنا فائدہ ہی سوچا یہ جو بائیک ہے یہ پورا دن جو ہے دھوپ میں یہاں سہن میں کھڑی رہتی تھی تو ہم نے سوچا یہ ہم ایسے کر کے جو ہے نا اس کے بائیک کے اوپر ڈال دیتے ہیں یہ ہے کہ بائیک بھی دھوپ سے بچ جائے گی اور خراب بھی نہیں ہوگی تو ابھی اس وقت پاپا آ چکے اور پاپا کافی تھکے ہوئے کیونکہ پیدل گئے تھے اور پیدل ابھی واپس آئے اور یہ دیکھیں یہ جو پارسل لانا تھا وہ بھی پاپا ساتھ ہی ساتھ لے کے آ چکے ابھی میں آپ سب کو پارسل کھول کے دکھاتی ہوں کہ اس پارسل کے اندر ہے کیا تو میں آپ کو ابھی پارسل اوپن کر کے دکھاتی ہوں کہ اس پارسل کے اندر ہے کہ ہمیں بھی کافی خوشش ہوں کہ پہلی بار کسی نے مجھے اس طریقے سے گیفٹ بھی جائے اور وہ بھی کسی ہماری بیوورس نے تو پہلے ہی میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے گیفٹ بھی جا تو سب سے پہلے تو اس کے نیچے مجھے دکھ رہا ہے کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر ٹوپی ہے یہ پاپا کے لیے شاید یہ دیکھیں یہ ایک ٹوپی ہے اور یہ ہے پاپا کے لیے اتر خوشبو پاپا کی اتر بھی آگئی اور یہ ہے گھڑی یہ گھڑی تو شاید میری ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تو لیڈیز گھڑی ہے اور اس کے ساتھ ہے ایک انگوٹھی تو ماشاءاللہ سے گھڑی بھی پیاری اور انگوٹھی بھی پیاری اور پاپا کیوں چیزیں بھی پیاری ہیں اور یہ ہے ایک سوٹ جو میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں ابھی ماشاءاللہ سے کلر تو بہت پیار ہے ابھی میں کھولتی ہوں دیکھتی ہوں کیسا ہے اور ناف کیسا ہے اس کا یہ دیکھیں سوٹ بھی کافی پیار ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فٹنگ وغیرہ بھی بلکل صحیح ہے انہوں نے مجھے اندازے سے سیکھ کے بھیجائے وہ بول رہی تھی کہ میں نے اندازوں سے سیکھ کے بھیجائے انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا بلکل صحیح اور یہ ہے اس کے ساتھ کا دوپٹا جو کہ کوٹن میں ہے ٹیشو والے ہیں اور یہ رہی اس کا پجاما ماشاءاللہ سے آپ کا سوٹ بہت پیارا ہے آپ ہماری ویڈیو تو دیکھ ہی رہی ہوں گی تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا میرے کو اپنی چھوٹی بہن سمجھ کے مجھے گفت بھیجا تو آپ کا بہت بہت شکریہ تو یہ جو سوٹ ہے یہ بھی سوٹ میں ابھی اٹھا کر رکھتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت پیارا سوٹ ہے تو ابھی مجھے جانا ہے مہندی لگوانے کیونکہ پاپا بھی آ چکے ہیں تو بس ابھی میں مہندی لگوانے جاتی ہوں یہ اپنی باجی کے گھر وہاں پہ کافی سارے بچے آئے ہوئے تھے مہندی لگوانے ان کو بچوں کو بھی لگانی تھی مہندی اور مجھے بھی لگانی تھی تو اس وجہ سے لیٹ ہو گئے اور باجی نے سب سے پہلے ان بچوں کو مہندی لگائی اس کے بعد باجی بولتی ہے میں آپ کو سب سے مہند میں لگاؤں گی کیونکہ آپ کا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کا قریب ہی گھر ہے تو جیسی میری مہندی لگی اس کے بعد میں ڈائریک گھر آئی اور ہاتھ میں نے سب سے پہلے دھوئے کیونکہ مجھے جان ہوتی ہے جب ہاتھ میں مہندی لگی بھی ہوتی ہے اور ابھی ابھی میں آئی ہوں تو نو بجنے افطاری وغیرہ میں نے وہی پہ کر لی تھی کھانا نہیں کھایا میں نے بولا کھانا میں گھر پہ جا کے کھاؤں گی لیکن پاپا اور بھائی نے گھر پہ کیے اور میں آپ کو سب سے پہلے اپنی مہندی دکھاتی ہوں کہ میں نے مہندی کیسی لگوائی ہے یہ دیکھیں یہ رہی میری مہندی اس پہ میں نے بس بنچ بنوایا ہے اور اس پہ میں نے تھوڑا سا بیل ٹائپ کا بنوایا ہے اور باقی آپ بتائیے گا مہندی کیسی ہے میری اور کافی ڈاک کلر آیا ہے میں نے بس آدھے گھنٹے میں مہندی دھولی ہوں سمجھو اس پہ تو کافی ٹائم سے لگی تھی مہندی تو اب ہی میں جاتی ہوں روٹی پکاتی ہوں اس کے بعد ہم کھائیں گے کھانا کھانا کھانے کے بعد میں ابھی ابھی فری ہوئی ہوں اور کھانا کھانے سے کم از کم دس پندرہ منٹ پہلے بھائی دیا گئے تھے بھائی کامتے سے تو آ چکے تھے لیکن بھائی گئے ہوئے تھے بال کٹ آنے کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا آج چاند راتے کل اید ہو جائے گی تو آپ جائیں جلدی سے بال کٹوا کے آ جائیں تو کھانا کھانے کے بعد ہم کھانا کھانے کے بعد تک ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ آج چاند رہا تھے تو جیسی میں نے فون اون کیا نیوز وگرہ لگائی تو اس میں یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں آج عید نہیں یعنی کہ کل عید نہیں ہے پاکستان میں سٹرے کو عید ہوگی یعنی کہ ہفتے کے دن عید ہوگی باقی سعودی عرب میں تو چاند نظر آگیا سعودی عرب میں جو جو ہمارے ویورز ہیں ان سب کو ہماری طرف سے عید مبارک باقی بھائی آپ بال کٹوا کے آگئے بال کٹوا کے تو میں آگیا لیکن وہاں پر بھوت رشتہ کیونکہ پورے علاقے کے لڑکے آئے ہوئے تھے سب یہی سوچ رہے تھے کہ کل عید ہے لیکن کل عید نہیں ہے چلیں آپ کا تو کام ختم ہوگیا نا میرے تو بال وغیرہ کٹ گئے چلیں اچھا ہوا تو ابھی رات بھی ہو رہی ہے ہم تھوڑا سا آرام کریں گے موبائل وغیرہ چلائیں گے سوئیں گے تو آپ سے ملتے ہیں ہم صبح ابھی جوئے صبح ہو چکی ہے اور نہانے اور میں نے گھر کے کرنے کافی سارے کام آج میری چھٹی تھی آج سے میری چھٹی ہو گئی ہے عید کے بعد ہی جانا ہے مجھے کام پر تو عید سے پہلے عید کے لیے کافی سارے کام کروانے میں نے اپنی شٹ فٹ کروانی ہے اور بھی کافی سارے کام ہے اور آج جوئے ہم سکون سے اٹھیں کیونکہ آج تو آپ کی چھٹیاں پڑ گئی نا آج سے اس وجہ سے آرام سے اٹھیں دس بجے ہم لوگ سو رہے تھے ابھی دس بجے اٹھیں اور ابھی نیا نے اتنا کام بھی نہیں کیا ہے یہ اپنے کام بھی ختم کرے گی ہاں بس میں نے ابھی برطند ہوئے ہیں باقی سارے کام اسی پڑھیں میری شٹ نکالنی ہے وہ بھی فٹ کرنی ہے ہاں آپ نے یاد دلا دیا اچھا ہے آپ کی دو شٹیں وہ بھی فٹ کرنی ہے اور میری ایک کمیز جو کہ تھوڑی سی کھل لی ہے وہ بھی مجھے فٹ کرنی ہے ایک مہینہ ہو گیا مجھے شٹ لائے ابھی نیا نے فٹ نہیں کی شٹ بس ٹائم ہی نہیں ملتا جب لائٹ ہوتی ہے میں اپنا دوسرے کاموں میں بیزی ہوتی ہوں یا فون چلا رہی ہوتی ہوں کرنی شاہی ہے نا میری شٹ رہ جاتی خائدہ میں پیت پہ کیا پھنتا نہیں آج کر دوں گی آج سے ابھی جب لائٹ آئے گی نا پھر یاد سے یاد دلا دینا دوبارہ سے شاہی ہے میں یاد کرا دوں گا لیکن فٹ ضرور کرنی ہے شاہی ہے میں کر دوں گی اور جمعہ کے لئے کپڑے بھی پریس کرنے صحیح ہے ابھی جمعہ کے لئے میں آپ کے کپڑے پریس کروں گی پہلے اس کے بعد میں اپنے کام ختم کروں گی پھر اس کے بعد آپ کی شٹیں فٹ کروں گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ابھی سارے کام ایسی پھیلے ہوئے پہلے میں ان کاموں کو ختم کرتی ہوں یا اگر اس سے پہلے لائٹ آ جاتی ہے تو کپڑے ستری کرتی ہوں نیا دوسرے کمرے میں کر رہی ہے کام تو میں نے سوچا کہ میں بھی جن سے گنڈی ہو رہی ہے میں نے سرویس نہیں کر رہی میں نے سوچا کہ میں بائک ساف کر لیتا ہوں ابھی کیونکہ میرے پاس یہی ٹائم ہے بائک ساف کرنے کا اس کے بعد تو مجھے ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ جمعہ کے نماز کے لئے میں ناچھ کروں گا ساف کپڑے پہن لوں گا تو میں بائک ساف نہیں کر سکتا میرے ساف کپڑے خراب ہو جائیں گے تو میں ابھی بائک ساف کر لیتا ہوں بائک کے صفائی کرنا میں نے شروع کر دیئے جیسا کہ آپ کو دکھایا تھا میری بائک کا انجن خراب ہو گیا تھا میری بائک بھی رہا ہو چکی ہے اور اس میں تھوڑا بہت اور کام ہے وہ بھی میں کر لوں گا جیسے کہ یہ چین میں آئیل نہیں ڈالا ہوا ہے سکھی ہوئی ہے ویل جام چل رہا ہے تو میں اس میں بھی آئیل ڈال لیتا ہوں اور بائک بھی ساف کر لیتا ہوں کافی دیر لگے گی مجھے بائک ساف کرنے میں تو لائٹ آنے کے بعد جو ہے میں نے سب سے پہلے پاپا کا سوٹ اس طرح کیا کیونکہ پاپا جلدی جلدی سے ابھی نہا کے نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے اور ابھی میں اس طریقے اٹھا کے رکھتی ہوں کیونکہ یہ اس طریق اب سے یہیں پہ پڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں بھائی نے بولا تھا مجھے یہ والا سوٹ اس طریق کرنے کا تو میں نے بھائی کا یہ سوٹ اس طریق کر دیا ہے تو بھائی بھی ابھی جیسے ہی پاپا نہا کے آئیں گے اس کے بعد بھائی نہا کے لیے جائیں گے السلام علیکم کیا حالچال ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوئیں گے اور میری دعا ہے اللہ تعالی سے ہمارے دیکھنے والے جہاں کہیں رہیں صدا خوش و آباد رہیں آمین تو سب سے پہلے آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ آپ سب کو مبارک ہو اور باقی جو مبارک بات ہیں جمعہ پڑھنے کے بعد ہم سب کو آپ کو مبارک بات دیں گے اس وقت جو ٹائم ہو رہا ہے تقریباً صفحہ ایک بجے گا اور میں نہا دھو کے تیار ہوں کیونکہ نماز جمعہ آدھا کرنا ہے اور اس وقت بچے بھی تیاری کر رہے ہیں نماز juمعہ آدھا کرنے کی کیونکہ ان لوگوں نے تیاری کر لیا انہان دھوننے کی تیاری کر رہے ہیں وہ اور جیسے ہی تیار ہوتے ہیں نماز جمعہ آدھا کریں گے اس کے بعد ہم پھ Yarxہ ملتے ہیں تو میں نے بھائی کی viren hyped dose یہ والی شرت بھی fit ہو گئی جتنی بھائی نے بولا تھا اور یہ والی شٹ 30 بن ft ہو گئی یہاں سے تھوڑی سی کھل لی تھی یہ بھی میں نے فٹ کر دی تو چلیں ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے میں بھی نماز پڑھتی ہوں پاپا اور بھائی تو پہلے ہی چلے گئے پہلے میں یہ جو ہے مشین بند کر دیتی ہوں یہاں سے بٹن بند کرتی ہوں مشین کا اور اب میں جاتی ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو جمعی کی نماز پاپا پڑھ کے آ چکے ہیں ساتھ ہی ساتھ بھائی نے بھی پڑھ لی ہے جمعی کی نماز اور میں نے بھی اور دیکھیں آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور آخری ہی روزہ ہے اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی کہ ہم جمعہ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور دیکھیں ہم آج جمعہ کے دن رمضان کو الویدہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آج جمعہ ہے اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ رمضان میں پانچ جمعہ آئے ہیں میں نے تو فس نائم دیکھا ہے کہ رمضان میں پانچ جمعہ آئے ہیں اور آخری کے دن بھی آخر جمعہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اس ماہ رمضان میں پانچوہ جمعہ ملا اور اس ماہ رمضان میں پانچوہ جمعہ اور چاندرات بھی یعنی کہ آخری دن بھی ہے اور رمضان کا کچھ ہی لمحہ رہ گیا ہے بس یہ بھی ہمیں الویدہ کر کے جانے والا ہے تو جمعہ کا دن ہے اور ماہ رمضان کا پانچوہ جمعہ بھی ہے آپ سب کو مبارک ہو اور ساتھ کے ساتھ آج کی آپ کو چاندرات بھی آپ سب کو مبارک ہو کیونکہ آج کچھ لوگوں کی چاندرات ہے اور کچھ لوگوں کی اید اور جن لوگوں کی اید ہے ان سب کو ہماری طرف سے دل سے اید مبارک جیسے ہماری پاکستان میں چاندرات ہے تو ان سب کو چاندرات مبارک تو اس ویڈیو کو میں یہاں ہی آئنڈ کرتی ہوں کیونکہ اس کے آگے کی ویڈیو ہم جو سب کے ساتھ کریں گے جو بھی ہماری اید کی روٹین ہوگی نا یعنی کہ اید کی تیاری ہوگی وہ ہم اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے آپ سب کو تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس سبسکرائب کر دیں کل ملیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ